دوستو ویلکم ٹو ایش ٹیک ایش ٹیک میں آپ کا سواگت ہے ونپلس نے اپنا نیا سمارٹ فون ونپلس نوڈ سی 3 لائٹ لانچ کر دیا ہے اور مجھے پتہ ہے آپ نے اس سے ریلٹیٹ کئی ویڈیو بھی دیکھ لیا ہوں گے پر آپ نے جو ویڈیو دیکھے ہیں ان میں صرف انس کی تاریخ سنی ہوگی میں اس ویڈیو میں آپ کو اس موبائل سے ریلٹیٹ کچھ ایسی پروبیلس میں بتاؤں گا جو آپ کے لئے جانا مہتمن ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ایک سمارٹ فون خرید دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس موبائل میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے ہو ملتا ہے ساتھ میں اس میں کیا کیا کمیاں بھی دیکھنے ہو ملتی ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی کمیاں یا پروبلم بتاؤں اس سے پہلے آپ اس کے کچھ موٹے موٹے فیسر جان لیجئے اور اس میں ساتھ ہی اس کی پرائز اور بات اگر اس کی کمیرہ ہی کرتا ہے تو اس میں آپ کو ایک سو آٹھ میگا پیسل کا مہین کمیرہ اور سوڑا میگا پیسل کا سیلپی دیکھنے ہو مل جاتی ہے ساتھ میں اس میں آپ کو پانچ آرے میں اس بیٹری دیکھنے ہو ملتی ہے جو کی سکسٹی سیون ووٹ کے فارس آردن کو سپورٹ کرتی ہے اور بات اگر اس کی پرائز کی کرتا ہے تو یہ آٹھ جی بھی ریم اور ایک سو ٹھائز ای بھی سٹوریز جو کی میرے حساب سے اس کی ایک بہت بڑی کمزور کڑی ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس پرائز میں جاتر موبائل آپ کو ایمولیٹ ڈسپلی کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس میں آپ کو ڈسپلی دے گئی ہے جو میرے حساب سے اس کی کمزور کڑی ہے ویسے ڈسپلی اس کی کافی اچھی ہے پھر آپ اگر ایمولیٹ ڈسپلی ساتھ کمپیر کریں گے تو اس کی ڈسپلی آپ کو کمزور ہی نظر آئی گی تو میرے حساب سے اس کی کمی ہے اور بات کریں اگلی کمی ہے تو مجھے لگی ہے اس کی کیمیرہ ہی الٹیٹ اس میں آپ کو الٹرہ وائیڈ کا کوئی بھی اپسن نہیں دیا گیا ہے ویسے اس میں آپ کو ایک سوارت میکاپکسل کا کیمیرہ دیا گیا ہے جو کی کافی صحیح فوٹو نکال کرتے دے گا آپ کو ڈے لائٹ میں پر اگر آپ الٹرہ وائیڈ کی فوٹو دینا چاہیں گے تو آپ اس سے نیراس ہوئے اس میں آپ کو الٹرہ وائیڈ کا کوئی اپسن نہیں دیا گیا ہے اس پر اینجز میں کم سے کم آپ کو الٹرہ وائیڈ اپسن دینا ہی چاہیئے تھا لگ بگ سر بھی موبائل میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جو اس میں دو دو مگاپسل کا انہیں کامرہ دیا گیا ہے وہ ایسے بھی کوئی کام کے نہیں ہو سی اچھا تو یہ رہتا کہ آپ کو اس میں دو ہٹ آ کر ایک الٹرہ وائیڈ کامرہ دیکھنے کو مل جاتا اور اگلی جو پروبلم مجھے نظر آئی ہے اس کے بیلٹ کوالٹی دیزائن سے ہلٹیڈ اس کا جو بیک دیا گیا ہے وہ پلاسٹی کا دیا گیا ہے وہ کافی سائننی والا ڈیزائن دیا گیا ہے اور یہی مجھے اس کی پروبلم مجھے نظر آئی ہے اس میں جو بیک دیا گیا ہے وہ پلاسٹی کا سائننی والا ہے جس کے کارن میں آپ کو پچھے جو ہے آپ کی فنگرپنٹ وغیرہ نظر آئیں گے ساتھ میں بہت زلدی آ جائیں گے میرے ساب سے آپ کو یا تو گلاس بیک دیانا چاہیئے تھا یا پھر اگر پلاسٹی بیک دینا تھا تو آپ کو کم سے کم ایسی ڈیزائن کر کے دینی تھی جو جلدی سے سکریز نہ آئی جیسے مائٹ فینیس کے ساتھ آتے ہیں کئی موبائل اس کے اوپر آپ کو نہ تو سکریز دیکھنا ہوں ملتے ہیں جلدی سے نہ آئی آپ کے فرنگر بغیرہ دیکھنا ہوں ملتے ہیں تو یہ بھی میرے ساپ سے ایک پروبلم ہے اس مبائل کی اور اگلی جو پروبلم ہے وہ مجھے اس کے مین کیمرہ سے دیکھنا ہوں ملی ہے ویسے اس میں آپ کو ایک سو آٹھ میگا پی سلگمائن کیمرہ دیا گیا ہے جو کافی اچھی پروٹن نکال کر دیتا ہے اور بات اگر اس کی ویڈیو ریکوڈنگ کریں تو وہ اس میں کافی کم جو نظر آئے گی اس میں آپ کو 4k ریکوڈنگ کا کوئی اپسن دیکھنے کو نہیں ملتا جو اس پرائز اینجر زیادہ موبائل میں دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ میں اس میں آپ کو فل ایس ڈی والی ریکوڈنگ بھی 60fps کے ساتھ نہیں آتی وہ بھی صرف آپ کو 30fps پر ہی ریکوڈ کر دے گا تو میرے ساتھ سے یہ ایک کمی ہے اس موبائل کی اور لاسٹ جو پروبلم مجھے نظر آئی ہے وہ اس کی پروسیسر سے دیکھنے کو ملی ہے وہ ایسے اس کا پروسیسر کافی اچھا ہے سنیپ ڈریکن سا سا پچانے والا ٹرائنڈ ٹیسٹڈ ہے پر اس پرائز اینجر میں میرے ساتھ سے تھوڑا اور اچھا بہتر پروسیسر ملتا تو زیادہ صحیح رہا تھا اس کی پروسیسر آپ کو پنیا سوڑا جار روپے کے آس پاس کی پرائز اینجر میں دیکھیں تو کافی سہی ملتی ہے پر اگر آپ بیس بھائیس آر روپے کے موبائل کے ساتھ سے دیکھیں تو اس کی پروسیسر کمجور نظر آئے گی اس ساتھ میں اس میں تھوڑا ہیٹنگ اس سے بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ کچھ پروبلم تھی جو مجھے اس موبائل سے ریلٹیٹ دیکھنے کو ملی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ سا جا کی ہیں آپ کو اگر ایک پروبلم سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے اور آپ کو اگر ایک ورن پلس کا ہی پھون لینا ہے تو آپ کے لئے یہ ون اف دہ بیش موبائل سابط ہو سکتا ہے اس پرائز اینجر میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پھلیس لائک اور سبسکرائب ایس ٹیک چینل